اسلام علیکم دوستوں امید ہیں آپ لوگ بخیریت ہوں گے جن نئے دوستوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت شکریہ اور آپ لوگوں کی رائے کا بھی مجھے انتظار رہے گا دوستوں آج میں آپ کے ملاقات ایک شخصیت سے کرواؤں گی آپ میں سے بہت سے دوستوں نے غلام علی کے آواز میں یہ غزل بہت مرتبہ سنی ہوگی دل کے لٹنے کا سبب پوچھونا سب کے سامنے نام آئے گا تمہارا یہ کہانی پھر سہی اور یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ قومی گیت آپ نے کبھی نہ سنا ہو ایسی خوبصورت شاعری کے خالق معروف نقمہ نگار مسرور انور اس دنیا سے کیا رخصت ہوئے کہ ہمارے دلوں سے اور ہمارے ذہنوں سے بھی نکل گئے میری یہ خوش خسمتی تھی کہ میری انیس سو چورانوے میں ان سے ملاقات ہوئی کیونکہ یکم اپریل انیس سو چھانوے کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس وقت ان کے عمر صرف باون برس تھی میں جب ان سے ملنے گئی تو وہ شہرت کی بلندیوں پر تھے مگر بہت منکسر رمزاج اور سادہ طبیعت کے انسان تھے وہ لاہور میں سمنباد کے ایک بہت درمیانے اور سادہ سے گھر میں مقیم تھے مگر یہ گھر ان کی تخلیقی صلاحیتوں کا مو بولتا ثبوت تھا کیونکہ اس کا ایک کمرہ اور اس کی تمام علماریاں قطار در قطار ان ایوارڈ سے بھری ہوئی تھی جو ظاہر ہے کہ ان کی تخلیقی سرگرمیوں پر ان کو ملتے رہے تھے اور ہاں ان کو حکومت کی جانب سے تمگائے خسنے کارکردگی بھی مل چکا تھا گیتنگانہ مسرور انورٹ نے انیس سو باسٹ میں اپنے فنی سفر کا آغاز کیا تھا اور بس پھر آگے ہی بڑھتے چلے گئے ان کے کامیاب گیتوں کی تعداد سینکڑوں میں ہیں جن کا سب کا ذکر بھی یہاں پر ممکن نہیں اور دوستوں یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا کیونکہ فلمی دنیا میں گیت لکھنا بلکل ایسی ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے دونوں ہاتھ باندھ کر آپ کو کلم تھما دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ اب لکھئے کیونکہ فلموں میں جو بھی گیت لکھوایا جاتا ہے وہ فلمی سیچویشن اور کہانی کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے اور بہت مرتبہ اس کی گیت کی یا نغمے کی یا گانے کی دھن بھی پہلے ہی سے بنا دی جاتی ہے اور پھر گیت نگار سے یہ کہا جاتا ہے کہ اب آپ ایسا گیت اور گانا لکھ دیجئے کہ بس فلم ہٹ ہو جائے اور ایسا ہوتا بھی تھا آپ لوگوں میں سے شاید کچھ دوستوں نے ایک بہت مشہور فلم ارمان کا ذکر سنا ہو یا شاید کچھ نے دیکھی بھی ہو جس میں زیوہ اور وحید مراد تھے جس کے بعد ان کے جوڑی بھی بہت عوام میں مقبول ہوئی تھی اور اس فلم نے مقبولیت کے سب ہی ریکارڈ توڑ ڈالے تھے اور اس میں یقین جانی ہے کہ مسرور انور کے گیتوں کا بھی بہت بڑا دخل تھا اور اس زمانے میں بس ریڈیو پر دن رات اس فلم کے مسرور انور کے لکھے ہوئے گیت چل رہے ہوتے تھے اور بس اسی فلم سے مسرور انور کی بھی کامیابی کا سفر شروع ہوا جس کے بعد وہ کہیں رکے نہیں بس آگے ہی بڑھتے چلے گئے اور ان کا شمار فلم دنیا کے انچن سرکردہ قدعور معروف گیتنگاروں میں ہوتا ہے جن کے گیتوں میں تخلیقی پابندیوں کے باوجود شیری خسن اور عدب کی چاشنی محسوس کی جا سکتی ہے مثلا ان کا ایک گیت مجھے یاد آ رہا ہے جو بہت ہی مقبول ہوا تھا میں جس دن بھلا دوں تیرا پیار دل سے وہ دن آخری ہو میری زندگی کا اور ان کے بہت سے گیت انڈین فلم سازوں نے بھی چھرائے بلکل اسی طرح دھون بھی اور ان کے الفاظ بھی خود مسرور انور نے مثالیں دے کر ہمیں بتایا یہ ابھی آپ اسی گفتگو میں آگے سنیں گے مگر کیا علمیہ ہے کہ ہم اپنے تخلیق کاروں کو کتنی جلدی بھلا دیتے ہیں کوئی ایسا ادارہ اور ویب سائٹ نہیں ہے جہاں ان تمام باصلائیت تخلیق کاروں کے کام کو یگجا کیا جائے جہاں سے ان کے بارے میں مصنرت معلومات مل سکیں اور ان کی صلاحیتوں کے بارے میں ہماری نئی نسلیں بھی جان سکیں انڈیا کی ایک ویب سائٹ ہے ریختہ شاید آپ میں سے بہت سے دوستوں نے اس کا نام بھی سنا ہو اس ویب سائٹ پر بلے سقیر کے شائروں کے تمام کلام کو یگجا کر کے شائع کیا جاتا ہے جو یقیناً ایک بہتی مستعصن اقلام ہے اسی ویب سائٹ پر میں نے یہ دیکھا کہ مسرور انور کا کلام شائع ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ان کی اپنی تصویر بھی نہیں بلکہ ایک پاکستانی گلو کا مسود رانہ کی تصویر لگی ہوئی ہے مسرور انور نے فلمی گیتوں کے علاوہ بہت سے معروف قومی نقمیں بھی لکھے جن کے بارے میں مسرور انور کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو میرے وطن کی مٹی کا میرے اوپر قرص تھا مسرور انور نے اپنے فلمی دنیا کی سفر میں بہت سے کام کیے وہ ظاہر تخلیق کا تھے انہوں نے فلموں کی کہانیاں بھی لکھیں مقالمیں بھی لکھیں جو بہت مشہور بھی ہوئے بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے کچھ فلموں کی ہدایت کاری بھی کی مگر ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے شائع ہونے کی شناک پر فخر محسوس کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہیں اسے نام سے جانا جائے بنیادی طور پر میں شائع ہوں اور شائع کے طور پر میں نے اپنے فلم کے کیریئر کا آغاز کیا تھا انیس سو باسٹھ میں جب میں نے پہلی فلم بنجالن کے گیت لکھے تھے تب سے آج تک میں فلم کے گیت لکھ رہا ہوں ہاں یہ ضرور ہوا کہ زمنی طور پر میں نے فلموں کی کہانیاں بھی لکھیں بے شمار فلموں کے مقال میں لکھے جن میں اس دور کی فلمیں ارمان دوراہا احسان اشارہ پھر میں نے دو تین فلموں کی ڈیریکشن کی جن میں فلم ایسا بھی ہوتا ہے شادی میں شوہر کی یہ فلمیں بھی کامیاب ہوئیں لیکن ڈیریکشن کو بھی میں نے اپنا پروفیشن نہیں بنایا کیونکہ بنیادی طور پر میں شائع ہوں اور شائع ہی رہنا پسند کرتا ہوں تو یہاں فلمی دنیا کی رسم کیا ہے آیا دھون پہلے تیار ہو جاتی ہے پھر آپ بول لکھتے ہیں یا آپ پہلے بول لکھ دیتے ہیں پھر دھون تیار ہوتی ہے مہابارہ ہوتا یہ ہے کہ عام دور پر دونوں ہی چیزیں رائج ہیں کبھی دھون بن جاتی ہے لفظ بات میں آتے ہیں کبھی لفظوں پر دھون بنایا جاتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فلمی موسیقی میں صرف چند ایک سیچویشنز کو چھوڑ کر یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ شائر پہلے گیت لکھے اور موسیقی خارج اسے سوروں میں ڈھارے ورنہ اس میں تھوڑا سا مشینی کام بن جاتا ہے اور عدب کی جو چاشنی ہے وہ کم سے کم تر ہوتی چلی جائے گی کبھی ایسا ہوا کہ کسی سیچویشن میں آپ کو گیت لکھنا بہت ہی دشوار محسوس ہوا ہو جب کبھی کوئی گیت کی سیچویشن مجھے ملتی ہے تو میں اسے اپنے لیے ایک امتحان تصور کرتا ہوں فلم تھی ارمان اس کا ایک گیت تھا اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم تمہارے بنام بھلا کیا جائیں گے یہ گیت لکھنے میں مجھے کافی دشواری ہوئی جبکہ اس میں موسیقار فلم کے پروڈیوسر اور ڈریکٹر کی طرف سے یہ بھی ایک بات شامل کر دی گئی تھی کہ یہ گیت وہ بہت ہی توجہ کے ساتھ اپلوپ کریں گے چنانچہ مجھے یاد ہے کہ یہ گیت میں نے کافی دنوں کی محلت کے بعد لکھ کرتا ہے موسیقار ہوتا یہ ہے کہ فلمی دنیا میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تاثر یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا آتا ہے تو وہ ہیرو بننا چاہتا ہے اور اگر کوئی لڑکی آتی ہے تو وہ ہیروین بننا چاہتی ہے آپ کیا گیت نگاری بننے آئے تھے میں تو کچھ بھی بننے کے ارادے سے نہیں آئے تھا یہ بس ایک حادثہ ہے جو مجھے فلمی دنیا میں لے آیا اور وہ یہ ہے کہ میں ریڈیو پاکستان کراچی سے وابستہ تھا اور اُو زمانے میں بچوں کا جو پروگرام ہوا کرتا تھا یہ میں سکسٹیز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں تو میں بچوں کے لئے گیت لکھا کرتا تھا ایک ہمارے گلوکار دوست تھے اللہ غلی خرمت کرے احمد رشدی انہوں نے وہ ایک گیت گایا ماسٹر جی مجھے سبق پڑھا دو علیت سے پہلے کیا ہوتا ہے یہ مجھ کو سمجھا دو یہ گیت احمد رشدی کو پسند آیا انہوں نے اپنے دو دوستوں سے ذکر کیا اسی زمانے میں ہمارے ایک پروڈیوسر تھے اقبال شہزاد وہ فلم بنا رہے تھے بنجارن انہیں یہ گیت اتنا پسند آیا کہ انہوں نے مجھے ایسے ہی بیٹھے بٹھائے آفر کی کہ آپ فلم کے گانے لکھنا پسند کریں اسی زمانے میں مجھے کچھ اور فلموں کی آفرز ہوئی جن میں خاص طور پر بحید مراہ صاحب کا میں ذکر کرنا چاہوں گا انہوں نے مجھے اپنی فلموں کے لیے نغبانیگار منتخب کیا اور پھر وہ بقول شاعر کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانبے منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواہ بنتا گیا اچھے مسرور انبر صاحب یہ میں دیکھ رہی ہوں لا تعداد ایوارڈ رکھے ہیں یہاں پر لیکن ایک یہ خاص ایوارڈ ہے گولڈن ڈسک یہ آپ کو کس سلسلے میں ملا پہلے تو ایوارڈ کے حوالے سے میں ایک بات یہ کہتا چلوں کہ بینک بیلنس تو ہوتا ہے امیروں کو نصیب میرے گھر میں تو کتابوں کے خزانے دیکھو یہ جو ریک میں آپ کتابیں دیکھ رہی ہیں اور جو ایوارڈ دیکھ رہے ہیں یہی میری تیس سالہ فلمی خدمات کا صلاح ہیں یہ گولڈن ڈسک جو ہے یہ میرا ایک بہت تھی مقبول نقمہ ہوا تھا سلمہ آغا نے اسے گایا تھا فلم تھی ایک بار ملو ہم سے تو سو بار ملیں گے ہم جیسے کہاں تم کو طلبگار ملیں گے نرلی ایک بڑے عزاز کی بات اس لیے ہے گیت جو پاکستان میں ریکارڈ ہوا بعد میں اسے گولوکارادہ کارا سلمہ آغا نے ہندوستان میں کیسٹ کی شکل میں ریلیس کیا اور وہاں یہ کیسٹ اتنا زیادہ مقبول ہوا کہ اس کمپنی نے جنہوں نے یہ کیسٹ ریلیس کیا تھا انہوں نے بطور نغمہ نگار مجھے بطور موسیقہ آر امجد بابی کو اور بطور گلوکارا سلمہ آغا کو یہ گولڈن ڈسک بھی پاکستان کی فلمی گانوں پر اور موسیقی پر عموما یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ یہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے بھارت اس کی فلموں کا چربہ ہوتے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے دیکھئے یہ بڑا اہم سوال ہے اگر پاکستان کے فلم کے گانوں پر یہ اردام رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان بھی اس سے محفوظ نہیں ہے اور خاص طور پر جو میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ غالباً بہت پہلے کی بات ہے یہ ہوا کہ کچھ پاکستانی میوزک میں اس قسم کی باتیں ہوئیں لیکن آج کل خاص طور پر ہندوستان میں ایسا ہو رہا ہے اور ڈنکے کی چوٹ ہو رہا ہے یعنی ایسے بہت سے پاکستانی فلم کے گانے ہیں جو وہاں پہ ایز ایٹ اس استعمال کی جا رہے ہیں جہاں تک اس آپ کے اردام کا جواب ہے میں تو چند مثالیں پیش کر سکتا ہوں خود اپنے گیتوں کی یہ دیکھیں میری ایک فلم ہے خوشبو جو انیس سو اسی میں بنی تھی مہناز نے یہ گیت گایا تھا اس کے بول تھے میں جس دن بھلا دوں تیرا پیار دل سے وہ دن آخری وہ میری زندگی کا اب ہندوستان میں اسے ایک ڈوئٹ کی شکل دے دی گئی اور وہاں یہ انہی بولوں اور تقریباً اسی دھن کے ساتھ ریکارڈ کیا ہے حتیٰ کہ اس میں فلم کے شاعر کو اجازت تو دور کی بات ہے اور نام دینا تو دور کی بات ہے اس سے پوچھا تک بھی نہیں جاتا انڈیا کی فلم جو ہے وہ بلکل ریسنٹ غالباً انیس سو نوے میں ریلیز ہوئی تھی یہ تو میں نے ایک مثال کے طور پر ایک گیت کا حوالہ دیا اچھ بہت سے گیت ہیں میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ ہم کریں یا ہمارا پڑو سے ملک کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کے لیے مناسب نہیں ہے اور اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اس کی بنیادی وجہ مہابارہ یہ ہے کہ اگر ایک گیت میں نے تخلیق کیا ہے تو میں نے پتہ نہیں اس کے لیے کتنے جتن کیوں گے کیا کیا کچھ سوچا ہوگا تب جا کے ایک اچھا گیت تخلیق ہوا ایک اچھا گیت کب تخلیق پاتا ہے اچھے گیت کی تخلیق میں ایک ٹیم برگ اور ایک انڈرسینڈنگ بہت ضروری ہوتی ہے لیکن جو اس کا جو ایک میرا تجربہ کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ لفظ اور دھن وہ اتنی آپس میں ہم اہنگ ہو جائیں کہ اسے آپ جدہ نہ کر پائیں یہ ایک اچھے گیت کی پہچان اور مقبولیت کا راز ہے مسرون انبر صاحب آپ بہت ماشاءاللہ سے کامیاب گیت نگار ہیں اور آپ نے لا تعداد فلموں کے لئے نغمے لکھے اور گیت اور نغمہ بھی شاعری کی ایک سنف ہے لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ عدبی قبیل میں آپ کا نام نمائی طور پر نظر نہیں آتا یہ بالکل صحیح کہا آپ نے اس کی وجہ یہ ہے کہ فلم کی شاعری کو میں نے پار ٹائم نہیں کیا بلکہ فلم کی شاعری کو بلکہ فلمی دنیا کو میں نے اپنا اوڑنا بچھونا بنایا اور میں زیادہ وقت کسی اور شعبے کی طرف نہیں دے سکا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے عدب کیلئے کچھ نہ لکھا ہو ہن قریب میرا مجموعہ کلام چھپ رہا ہے ایک غزل کا میں حوالہ دینا چاہوں گا یہ غزل غلام علی صاحب نے گائی ہے غیر فلمی غزل ہے ہم کو کس کے غم نے مارا یہ کہانی پھر صحیح کس نے توڑا دل ہمارا یہ کہانی پھر صحیح یہ کہانی پھر صحیح کس نے توڑا دل ہمارا کس نے توڑا دل ہمارا یہ کہانی پھر صحیح دل کے لٹنے کا سبب پوچھو نا سب کے سامنے نام آئے گا تمہارا یہ کہانے پھر صحیح جس چیز کا میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا وہ میری ملی شائری ہے انیس سو پیسٹ میں میں نے گیادگار نلی نغمہ لکھا تھا اپنی جان حضر کروں اپنی وفا پیش کروں قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں سیونٹی ون میں میں نے لکھا سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے پھر ایک میرا بڑا مقبول ہوا نغمہ بطن کی مٹی کا باہر رہنا ہمارا بطن پاکستان جو کچھ آج میں ہوں اس کی بدولت ہوں اور اس ملک کا مجھ پہ یہ قرض ہے کہ میں قلم کے ذریعے لفظوں کی تخلیق کے ذریعے اس قرض کو اتاروں یہ زندگی میں میرا شوق نہیں بلکہ مشن بن چکا ہے ہم دیکھیں آجات ہم دیکھیں آجات ہم دیکھیں آجات